دھوٹی بنا رکھی ہے اور وہ دھوٹی تو لیا کر دے بزار سے نہیں چلے گا کپڑا وہ سوچ کپڑا ہے اور یہ سارنام دینا ہے یہ تو ایک لیلا تھی مالکی ویسے سارنام نے اس کے ہو سکتا نہیں تھی ان کا بھرم توڑنا تھا کیونکہ ہم ریش تو کر لیتے ہیں سارنام ملا سارنام ملا مل بھی جاو ہے تو پھر وہ کھرے نہیں رہے تو وہ پھر ختم ہو جاتا اس لئے پرماتما پہلے پورے تیار کرتے ہیں اٹھیک ہے راجہ نے کہا جواب کیا گیا راجہ نے اپنے دو تین نوکر بھیجے سینک کہ جا کر اس بہن سے کہو کہ راجہ آ رہا ہے پرماتما نے کہا تم سن جا کر لانا اب اس لڑکی نے سوچا راجہ کا اور میرے گھر پانے کا کون ساتھ آتھ پرے کے عدیس سے ہیں راجہ لوگ خیر میں تو آتی ہے نہیں کوئی اپن دردر ضرور کرے گا میرے ساتھ میں جانگیوار پھر بھی ہمت سی کر کے آنا ہی تھا اس نے تو اس کے لئے ایک الگ سے بڑیا کپڑا بچھا کر کے آسن لگایا اور دودھ گرم کر لیا راجہ جب پہنچا اس کو بیٹھنے کا پرارتھنا کی راجہ بیٹھ گیا تب اس راجہ نے کہا بہن میں آج آپ کے پاس ایک ویسیس وستو مانگن آیا ہوں بہن تو ناٹیے مجھنا وہ کہنے گی آپ راجہ ہوں ہم آپ کی پردہ ہے آپ کا سب وستو پردیکار ہوتا ہے راجہ کا تو آگیا کرو راجہ بولا آگیا نہیں میں پرارتھنا کرتا ہوں میں نے اپدیش لینا سارنام اور گروہ جی نے ایک کنڈیشن رکھ دی ہے اس میں کچھ سفید کپڑا چاہیے سوچ آپ کے پاس گروہ دیو نے ایک دھوٹی بتائی ہے وہ دھوٹی جو تُو نے تو لڑکی نے کہا کہ دھوٹی تو میرے پاس بہت ہے دے دوں گی وہ دھوٹی دے مجھے جو آپ نے گنگا جل سے لیا کر کے کپاس کے پودھوں کو سیچا ہے اور پھر اس میں جو کپاس ہوگی ہے اس کو لوڈ کر کاتھ کر اور اس کا کپڑا سے دھوٹی بنائی ہے وہ دھوٹی مجھے گروہ دیو نے اس کی جو قیمت تُو مانگے گی بہن میں دے دوں گا تو لڑکی کہنے لگی کسی قیمت پر بھی اس دھوٹی کو میں نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے اس کو اپنے بھگوان جگننات کے لئے تیار کیا ہے جگننات کا مندر ہے اور وہاں بھگوان کی مورتی پیچڑا کا آنگی اس دھوٹی نے اس میں ایک ایک تار میرا بھگوان کے پیار کا دھوٹا ہوا ہے یہ میں تجھے راجہ کسی قیمت پر نہیں دے سکتی مجھے مجبور نہ کرنا راجہ نے کہا بہن سوچ لے میرے جیون کا سودا ہے مجھے سارنام نہیں ملا تو میرا جیون مرتھ ہو جاگا تم پانچ گاؤں لے لے میرے تھے جو مو مانگے پیجے دھن دے دوں گا تو مجھے دھوٹی دے دے وہ لڑکی کہنے لگی میں اس دھوٹی کو آپ کو نہیں دے سکتی تیرے راج کو ٹھاگ سکتی ہوں فانسی دے میں فانسی پتڑ سکتی ہوں جبر جستے چھین سکتا ہے میں اپنے بھگوان کی دھوٹی نہیں دے سکتی اس نے کہا گردیو نے کہا کسی نے کہا وہ لڑکی کہتی ہے کہنے ہم آپ نے بھگوان والی بستو کو نہیں دے سکتی اب راجہ کیونکی بھگوان سے ڈرنے والا تھا مالک کا گین سن رکھا تھا اس کا دو مارو زوتر ٹھا لے چاہتا ایسے چلنا نہیں تھا تو وہ جان گیا اگو میرے کرم مادے ہیں جی لڑکی کے جد پکڑ گی کرم ہن ہو میں یہ سارنام نہیں ملا تو میرا جیوان برتھ رہے گا راجہ واپس آ گیا راجہ کا چہرہ جیکر پرکو نے کہا کیا رہا راجن کبیر صاحب نے کہا کہ بھگوان میرا دور بھگے ہیں میں کرم ہن انسان ہوں آج میرے صبح مارک میں بادھا بن گی اس بہن نے دوتی دی نہیں پرمیشور نے کہا بھی کیا کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھگوان جگرنات کے لیے اس کی تیاری کی ہے اور میں اس کو ہی چڑھاؤں گی جگرنات کے مندر میں جاؤں گی ننگے پیرا جاؤں گی اور بھگوان کا چڑھاؤں گی میں نہیں دے سکتی میں نے سارے پریتن کر لیا اس کو سب لالچ بھی دے دیا ہاتھ بھی جوڑ دیئے پر وہ بہن مانی نہیں گر دیو میرا دور بھگے ہیں پرماتمہ بھولے بھی چلو میں اپنی کنڈیسن لوج کرتا ہوں اپنی سرت کو میں ڈھلا کرتا ہوں تو ایسے کر یہ بہن جگرنات میں جو تیری گرو بہن ہے جگرنات کے مندر میں دیا دوتی چڑھاکا ہوگی ارپن کرے گی تو اس کی مدد کر دے رشتے میں اس کو کوئی بادھا نہ کرے اور اس دوتی کو ایک ٹھیک ٹھاک چڑھاکا واپس آ جاگی اس کو کوئی دکھ نہ ہویا تو میں تجھے سار نام دے دوں گا پھر میں نے کپڑی ایک ضرورت کو لیا راجہ نے رہت کی سانس لی ایک نئی کرن دکھائی دی پرکاس کی نے بلیا جو آگیا مہاراض اسی سمیں راجہ نے دو تین لوگ سمجھدار سے بھیجے اور بہن سے کہو کب جائے گی وہ پوچھو اسے اور اس کی مدد کرو اس کے لئے ایک رچ جوڑ دے جاؤ بٹھا کے لے جانا کھانے پینے کی وشتہ کرنا بہن کو کوئی دکھ نہ ہو اب راجہ کی آگیا لے کر سپاہی پہنچے کہ بہن راجہ نے کہا کہ آپ کب جاؤ گی جگنات کے یہ دھو تی ارپن کرنے راجہ نے ہماری سیوہ لگائی ہے چار پانچ سینکوں کی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کو کوئی رستے میں دکھ ہی نہ کر دے آپ کے لئے راجہ نے رچ تیار کروا دیا ہے وہ بہن کہنے لگی اس نے تو یہ سوچا تھا کہ راجہ گھر پہ جا کے سوچا کریں اور پھر میرے ساتھ کوئی اپدرو پیدا کرے گا وہ ڈر رہی تھی سینک واپس آئے تو گھبرا رہی تھی کہ ہو گیا کام گڑھ بڑھ یہ سوچ لیا تھا بھگوان کے لئے دیش نکالا بھی اچھا اپنے آتماؤ یہ دیکھنا ہے اس کا نسکرس کیا نکلے گا اس سٹوری کا یہ کیونکتھائیں نہیں ہیں یہ ہمارے لئے بہت کام کی وستو ہے اب جب یہ بات سنی اس بہن نے ہوا گد گد ہوگی سکر من آیا جگنات بھگوان کا یہ جگنات بھگوان اپنے میری عجت راکھتی رازہ کا من بدل دیا انہوں نے پتا کون ساتھ جگنات بدل ناگ رہے اس کے من کو اتنی بودھی کمزور تھی باری اور کہا ساری بات سن کے کہنے لگی بھائی نہ تمہا رتھ میں بیٹھوں میں تو پیدل جاؤں گی رازہ کا سکریہ ہے اگر تم میرے ساتھ چالو تو مجھے کوئی تراغ دیں ایسا ہی ہوا لڑکی چلے گی سینک ساتھ چل پڑے رتھ لے کر کھانے پیونے گئے اس تھاؤسما اپنی لے لی وہ لڑکی پیدل گئی وہاں تک اب شامنے پہنچے صبح نہ دو کہ اس بہن نے وہ اپنی جو دوتی ہاتھ سے بنا رکھی تھی وہ چدر لے کر بھگوان جگنات کے مندر میں مورتی کے چرنوں میں رکھنا چاہی رکھتے ہی اور کہا کہ اس داسی کی اتتوچ بہنٹ سویکار کرنا جگنات وہ دوتی وہاں سے اٹھی اور وہ جگنات کے مندر کے پرانگن میں جا کے پڑی اور آکاس وانی ہوئی کے نالائک جگنات تو کاسی میں بیٹھا ہے وہ کبیر پرماتما ایج جگنات تو کت دکے کھانا گی کلیجہ پھٹ گیا اس لڑکی کا روہ بری ترے ہوئی ہوئی وہ بھگوان سوام ہے کبیر جی وہ وہی سے رونے لگی تھی آنکھوں میں اتنے آنسو بہگے کہ سارے کپنے بھیج گیا اس بیٹی کہ میں کتنی نیچ ہوں بھگوان کہاں میں کھوڑن کی تاگی پرماتما کہتے ہیں گرو مانوس کر جانتے تین اور کئیے اند مہا دکھی سانسار میں آگیایم کے پھند آکاسوانی نے کہا کہ جگنات تو وہاں بیٹھا جس نے دو تیو آمانگوائی تھی تو وہاں نہیں پہنچا سکی یہاں دکے کھانے آگی لے جا اس کو اٹھا کر اب یہ آکاسوانی سنی ان سینکوں نے بھی واپس آگی روتی ہوئی اب وہ لڑکی رو رہی تھی دس بارہ دن کے بعد پھر وہ واپس پہنچے اس دن بھی پرماتما کیونکہ لیلا تھی ان کی پتا تھا ان کو تو کبیر شدی نے بیر دیو سنگ بگیل کے گھر پہ برازمان تھے پتا تھا کہ وانے وانے ہیں وہ سارا سانگ واپس آگا وہاں کھایا ہی دکے نالائک ہے اب پہلے پتا کیا کہ کبیر صاحب کے گھر پہ گئے پتا لگا کہ راجہ کے یہاں پہنچے ہیں پھر راجہ کے گھر پہنچے وہ لڑکی بھی اور وہ سینک بھی لڑکی رو رہی اس پہ بولا نہیں جا رہا چرنوں میں گرگی بھگوان کبیر صاحب کے اور ایسے رو رہی ہے کہ اس پہ آواز نکل رہی گلہ کبھی رند گیا اس کا نہ کچھ بتا پا رہی ہے اب راجہ نے سوچا بھے کے بھی جڑی گرگی اس لڑکی پہ ہے اور یہ رو رہی ہے اب مجھے نام ملے نہیں کیونکہ بھگوان نے کہا تھا اس کو کسپ نہیں ہونا چاہیے سینکوں کو بلا کہا اور انہیں کہا کیا ہو گیا اس کو تو انہیں میرا ناس کر دیا تو وہ کہنے لگے جی کچھ نہیں ہوا ساری کہانی سے پریچت کرایا اور کہا جی وہاں اس نے دوتی چڑھائی تو وہ دوتی وہاں سے اٹھ کر باہر گر گی اور کہا آقا سوانی کی کہ زگنات وہاں بیٹھا ہے کبیر وہ زگنات ہے ساری شرشتی کا مالک ہے تو کہاں دکے کھانا آگی وہاں اس نے زگنات نے خود بانگی وہاں تو تو دے نہیں سکی اور اسی کو ارپن کر وہ دوتیوی ساتھ شر پہ لے رہی والڈ کی اور تب ترہ کلیان ہوگا اب دونوہ کا ایک تیر سے دو سکار کیا پرماتمہ نے نہ اس بیر دیو سنگھ کے وشواشتہ کے کبیر ایج گوڑ نہ اس نالائک کا وشواشتہ کے کبیر ایج گوڑ اور گرو بنا رکھا لیکن بھگوان وہ پتھر بنا مان رکھا تھا وہ جگنات کا اب دونوہ کا ہرچے ساپ ہوا پرماتمہ کے چڑنوں میں گرگے پرماتمہ کا پرثم نام دوبارہ لو دویتیا دوبارہ لو پھر بھگتی کرو جب سار نام دوں گا بولو ساتگردے تپنے آتما کہتے ہیں گرو گووڑن کر جانی ہو رہی ہو سبت سما ملے چڑڑو بط بند کی نہیں پل پل دھان لگاوے بولو ساتگردے سات سات